اور اب یہ جو پیس کانفرنس ہوئی ہے انٹرنیشنل پیس اور یومینیٹی کانفرنس جس کے اوپر کئی لوگوں نے یہاں زبان درازی کی ہے آپ اندازہ کریں میں آپ کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ تعدیس انعمت کے طور پر یہ میرے دل میں تھا کہ ہوگا کہ کوئی ایک سبیل مک میں نے وضع کی کہ جس میں ہزار ہاں غیر مسلم جمعاؤں ان کو سٹیج پر اور اجتماع میں بلاؤں بارہ ہزار مسلمانوں کے اندر آئیں بیٹھیں ہزاروں کی تعداد میں یومینیٹی کے نام پر ان کو اپنی مذہبی رواداری کے مطابق پیس پریئر اپنے اپنے مذہب کی روایات کے مطابق امنِ عالم کے لیے دعا کریں ان کو حوصلہ دوں اور اس حوصلے کے ساتھ بٹھا کر پھر انہیں گھنٹوں اپنے مصطفیٰ کی باتیں سناؤں اپنے آقا کا دین بتاؤں حضور کی صیرت بتاؤں حضور کی رحمت کا حال بتاؤں شفقت بتاؤں احسان بتاؤں جو انہوں نے کبھی زندگی میں نہیں سنیا سنا کہ برہمبر اسلام کا عالم کیا تھا میں چاہتا تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں آئیں اس بہانے اور سنیں الحمدللہ وہ ہوا مبارک باد یہ ہے کل شام کو پہلا ٹیلی فون آیا ہے مجھے کہ ان آنے والوں میں سے قبول اسلام کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے مبارک باد آئی ہے ہمارے خوزلہ میں سے دیا کہ انہوں نے آکے قبول اسلام کر لیا ہے اور ہمارے برکز پہ آکے اسلام کی تعلیم نماز تحارت بھی شروع کر دی اور ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے انہوں نے کہا خدا کی قسم ہمیں نور اور روشنی اس دن ملی ہے اسلام کے بارے میں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ پیغمبر اسلام ایسے ہیں ہم تو کارٹونوں کی قصے اور سارے جرمز جو کچھ مغرب میں سنتے سن سن کے اسی میں پیدا ہوئے پلے تھے ہم نے تو اور رنگ دیکھا تھا ہمیں تو زندگی میں پہلی بار پتہ چلا کہ اسلام کے پیغمبر کون ہیں اور اسلام کی تعلیم کیا ہے اب قبول اسلام ہو گیا ہے اور یہ انساءاللہ سلسلہ جاری ہو گئے گا مقصد میری بات کرنے کا یہ ہے کہ ذہن میں اتنی وسط شعور ہونا چاہیے کہ وہ باتوں کو اپنی صحیح جگہ پہ رکھ کے سمجھ سکیں اور بجائے خطو کا ایک طوفان بپا کر دینے کے اور ہنگامہ آرائی اور اس کو عوامی اور سوکیانہ رنگ دینے کی بجائے علمی مسائل کو سنجید کہنے کا مقصود یہ تھا کہ جب آپ ایسا محول کریئر کر دیتے ہیں نا ہمیشہ مذہبی جذبات کو لے آتے ہیں تو الٹی میٹلی دین کا نقصان ہوتا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں موسیقی